ممبئی کے پولیس کمیشنر ستیپال سنگھ نے اپنے پتز ستیفہ دے دیا ہے بیتی رات انہوں نے راجعہ کے گرہ منتری آرار پارٹل کو اپنا ستیفہ سوپا مانا جا رہا ہے کہ وہ بی جے پی کی ٹکٹ پر لوگ سبھا کا چناف لڑ سکتے ہیں حالانکہ خبر یہ بھی ہے کہ وہ عام آدمی پارٹی کے سمپرک میں بھی ہیں ممبئی کے پولیس کمیشنر ستیپال سنگھ کے ستیفے کے خبر سے سیاسی گلیوں میں حلچل مچنی تہہ ہیں دنیا کے اس دگج نے اب راجعہ دیتی میں اپنی رہ تلاشنے کا فیصلہ کیا ہے 1980 بنچ کے IPS آفیسر ستیپال سنگھ نے مہاراشتری کے گرہ منتری آرار پارٹیل کو اپنا ستیفہ سوپ دیا ہے 23 اگست 2012 کو ستیپال سنگھ نے ممبئی کے پولیس کمیشنر کا اہدہ سنبھالا تھا لیکن محض دیر سال کے اندر ہی انہوں نے خاکی وردی سے ناتا توڑ خادی سے رشتہ جوڑنے کا من بنا لیا سوطروں سے ملی خبر کے مطابق وہ 2014 کا لوگ سبھا چناب لڑنے والے ہیں خبر یہ بھی ہے کہ ستیپال سنگھ, بی جے پی یا آم آدمی پارٹی دونوں میں سے کسی ایک کا دامن تھامنے والے ہیں اس سلسلے میں انہوں نے بی جے پی ادھیاکش راجنات سنگھ, نتن گٹکری اور امیت شہاں سے ملاقات کی ہے حالانکہ سوطر بتا رہے ہیں کہ وہ آم آدمی پارٹی سے بھی سمپرک میں ہیں کیاس لگائے جا رہے ہیں کہ وہ مومبائی یا اتر پردیش کے اپنے گرہ کشیتر سے سنصد میں داخلے کے لیے لوگ سبھا چناب لڑنے والے ہیں اپنا اس تیپال کا پتر میں نے بیجا ہے سرکار اس پر اپنا نرنے لے گی ابھی تک میں مومبائی سہر کے لیے مومبائی پولیس کے لیے کام کرتا تھا ابھی میرا ویچار ہے ایک نئی پورجا کے ساتھ نئی اینرڈی کے ساتھ میں ساماجک سدھاو کے لیے سوشل آرمانی کے لیے راشتر کے نرمان کے لیے اور ویس و سانتی کے لیے کام کروں گا ٹپال سنگھ 2015 میں اپنے پت سے ریٹائر ہونے والے تھے لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے ستیفہ دے کر اپنے لیے ایک نئی وکلپ کی تلاش کر لی ہے دیکھنا اب یہ ہے کہ بھارتیہ پولیس سیوہ کا یہ سپاہی نریندر موڈی کا سپہ سالار بنتا ہے یا پھر ارون دکیج ریوال کا مومبائی سے آریس چندرہ کے ساتھ آج تک بیورو